موسیقی موسیقی السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حمزہ عالم ہے اور میں زبیدہ میڈیکل سنٹر میں از ایک کنسلٹنٹ رومیٹالجسٹ کام کر رہا ہوں میں نے بنیادی طور پر ایم بی بی ایس کیا ہے اس کے بعد میں نے ایف سی پیس کیا ہے انٹرنل میڈیسن میں اور اس کے بعد میں نے ایک سیکنڈ ایف سی پیس کیا ہے رومیٹالجی کے اندر پیشنٹس اکثر آتے ہیں ہمارے پاس جیسے کوئی بھی مریض آئے درد کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو نمبر ون چیز تو ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ یہ درد سوزشی ہے یا یہ نارمل پین ہے جیسے ایج ویلیٹیڈ پین کیلشیم آئیٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے درد ہے جو نارمل پین ہوتا ہے جو ایج ویلیٹیڈ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا سٹریس ریلیٹیڈ جو پین ہوتا ہے یا کیلشیم آئیٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے پین ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی چند وقتی دوائیوں کے ساتھ اور تھوڑا سا فیزیو سرپی ویٹ لاؤس لائف سٹائل چینج کے ساتھ مریض کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے اور اس میں ہم یہی ایڈوائیز کرتے ہیں کہ پھر آپ کچھ عرصے دوائیاں کھائیے گا پین کلرز کھائیے گا اور اس کو پھر آپ ڈسکنٹینیو کر دیے گا یہ بہت ہی ضرورت کے تحت لیجے گا اور آپ اپنے ایکسرسائز لائف سٹائل چینج ویٹ لاؤس پر بہت فوکس کیجے گا جیسے گھٹنے کے امراض کے پیشنٹ آتے ہیں جن کے گھٹنوں کا گیپ کم ہوتا ہے تو ہم کو ضرور ایڈوائز کرتے ہیں بھئی آپ اپنا ویٹ کم کریں ایکسرسائزز کریں کیونکہ پین کلرز مستقل کھانے سے کڈنیز خراب ہو سکتی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پیشنٹ کو یہی کہیں کہ آپ یوز کریں تو آپ بالکل کم سے کم یوز کریں اور دوسری چیزوں پر زیادہ فوکس کریں اب جو ہمارے دوسری جو سوزشی آرثرائٹس ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو بنایا ہے گھٹیا کی بیماری ہے جو سوریٹک آرثرائٹس ہے جس کے انہیں جور سود جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک ایسی فیلے جس کے انہیں یہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ چلتی ہے لائف لانگ علاج ہوتا ہے لائف لانگ ہم دوائیاں دیتے ہیں اور جیسے مریض کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کالیٹی آف لائف یعنی جور اس کے اچھے ہو نارمل رہے پین کم ہو سوجن کم ہو تو اس کے لئے دوائیاں بہت ہی لمبے عرصے تک چلتی ہیں لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ مریض اور میجورٹی پیشنٹس میں بیماری اکثر سو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس وقت اس کی دوائیاں آہستہ آہستہ کم کر کے بند بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ڈیفرنشیٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ضروری ہوتا ہے نمبر ون کہ آپ دیکھیں کہ بھئی کس وجہ سے درد ہو رہا ہے کیا یہ آرثرائٹس کا درد ہے جو سوزشی ہے کیا یہ ایک نارمل پین ہے جو کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے جو بھی پیشنٹ آتا ہے جو ہوں کے درد کے ساتھ چاہے کوئی سی بھی وجہ ہو چاہے وہ ایج ویلیٹڈ پین ہو چاہے وہ پرانا پتھوں کا درد ہو چاہے وہ سوزشی آرثرائٹس ہو جیسے گٹھیا ہو گئی تو بہت سی کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ مطلب کہ نہ صرف جسمانی ڈیسیبیلٹی بلکہ ساتھ میں انسان ایک ڈپریشن کی سٹیٹ میں چلے آتا ہے ایک اداسی کی موڈ میں چلے آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو زندگی ہے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کے ساتھ والوں کی زندگی جیسے اس کے فیملی ممبرز ہو گئے یا جہاں وہ کام کرتا ہے تو وہ بھی متاثر ہونے لگ جاتے رونا چھوڑی چھوڑی بات پر افسوس کرنا یہ سب چیزیں بھی جو ہیں بہت کومن ہوتی ہیں اور چونکہ یہ بیماریاں لمبی ہوتی ہیں اس لیے ان کی یہ جو سمٹمز ہوتے یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بے شک درد کم ہو جاتا ہے چیزیں بہتر ہوتی ہیں لیکن چونکہ سٹریس ڈپریشن اداسی اتنی ہوتی ہے ڈیل کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ایک سپورٹ دیں تاکہ وہ اس چیز اس فیس سے نکلے اور اپنی نارمل لائف میں آئے پیشنٹس عام طور پر ایزی وے آؤٹ ڈھونتے ہیں یعنی آسان راستہ ڈھونتے ہیں جیسے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ چونکہ ایک لمبی بیماری ہے تو وہ کچھ ایسی عدویات شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کے لئے نقصان دے ہوتی ہے جیسے اگر وہ پیشنٹ بلوچستان میں تو اس کو ہم یونانی دوا کہتے ہیں اگر وہ اسین ایریز سے بلانگ کرتے ہیں تو چاول والی دوا جس کو ہم کہتے ہیں یا حکیم ہومیوپیتھک تو یہ دوایاں بیسیکلی سٹیروائیڈز ہوتی ہیں سٹیروائیڈ ایک ایسی دوا ہے جو آپ کو بلکل نیکسٹ ٹھیک کر دے گی یعنی کہ اگر کوئی پیشنٹ سٹریچر پر آتا ہے تو وہ اس کو ایسا فٹ کر دے گی کہ اس کو لگے گا نہیں کہ اس کو کوئی بیماری ہے لیکن جہاں تک سٹیروائیڈز کے اتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں پیشنٹ گرر لیکن اس کے سائیڈ ایفیکس بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کو کہا جاتے ہیں کہ سب سے نقصان دے دوا یہ ہے ملد جو اب تک ایجاد ہوئی ہے تو اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ اس کو لمبی ارسے تک لیتا ہے چھ مہینے آٹھ مہینے نو مہینے سال تو اس کے اندر مختلف اس کی سائیڈ ایفیکس ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں جیسے اس کا شگر بڑھ جاتا ہے اس کو شگر کا مرض ہوئی آتا ہے اس کو بلڈ پریشر ہوئی آتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور خواتین کے کیسے ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں ان کی جو ہے موٹ چینجز ہو جاتی ہیں ان کے جو ہے ہڈیاں کمزور بھروی ہوئی جاتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چوٹی چوٹ لگی تو فریکچر ہو جاتا ہے تو یہ سب چینجز سٹیروائٹس کے ساتھ اسوسیٹے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں تو ہماری اپنی ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ اس پیشنٹ کو سٹیروائٹس کم سے کم دیں دیں تو بلکل وقتی طور پر دیں اور کچھ ایسی عدویات شروع کر جن کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہو اور جیسے مریض بھی بہتر ہو جائے میرا نام ہے ڈاکٹر ہمزالم اور میں کنسلٹنٹ رومیٹالجسٹ ہوں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی جوڑوں کی کوئی پتھوں کی کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی سوزشی یعنی آٹو ایمیون ڈیزیز ہے جیسے کٹھیا ہو گئی یا ایسیلی ہو گئی یا کوئی بھی انشوویس ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے تو آپ ضرور آکے اوپڈی میں دکھائیے میں زبیدہ میڈیکل سینٹر میں ہر منگل کو ساڑھے چار سے ساڑھے چھے کے درمیان بیٹھتا ہوں اور آپ کال کر کے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں